سورس آف نالج کے معزز دوستو اسلام علیکم نظریہ پاکستان کے متعلق تو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں آج ہم قائدازم رحمت اللہ علیہ کا نظریہ پاکستان جانیں گے قائدازم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ کا نظریہ پاکستان کے مطابق برسغیر پاکوہن کے وہ مسلم اکسریت علاقے مثلا پنجاب، بنگال، آسام، سندھ، سرحد اور بلوچستان کو ملا کر پاکستان بنا دیا جائے یہاں کے لوگ اپنے مذہب، اسلام، تہذیب، روایات، اخلاقیات اور معاشیات کے حصولوں کے مطابق اپنی زندگی استوار کر سکتے ہیں ہاں مسلمان آزاد ہوں وہاں اپنے اقتدار کے مطابق ملک اور حکومت کے نظام کو چلائیں ان کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کو بھی برابر کے حقوق ہونے چاہیے اجازم رحمت اللہ علیہ اسلامی نظام کو پوری طرح قابل عمل سمجھتے تھے اور قرآن پاک کو بنیاد مان کر ملکی نظام کو استوار کرنا چاہتے تھے انہوں نے آل اینڈیا مسلم لی کے اجلاس منقدہ 1943 میں کراچی میں فرمایا وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہو جانے کے بعد تمام مسلمان جسد وحد کی طرح ہیں وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی امارت استوار ہے وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ کہہ دی گئی وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے مارچ 1944 میں تلباز سے مخاطب ہوتے ہوئے آپ رحمت اللہ علی نے فرمایا ہمارا ذہنوہ اسلام ہے اور یہی ہماری زندگی کا مکمل ذابطہ ہے آپ رحمت اللہ علی نے علی گرد میں خطاب کرتے ہوئے نظریہ پاکستان کو ان الفاظ میں واضح کیا اسلام کے مطالبے کا محرک اور مسلمانوں کے لیے جو داگانہ مملکت کی وجہ کیا تھی تقسیم ہند کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اس کی وجہ ہندویوں کی تنگ نظری ہے نا انگریزوں کی چال یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے 11 اکتوبر 1947 کو حکومت پاکستان کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے قائد عظم رحمت اللہ علی نے فرمایا دس سال سے ہم جس مملکت کی تخلیق کے لیے کشان تھے خدا بزرگ و برستر کی مہربانی سے اب وہ ایک حقیقت بن جگی ہے اب پاکستان کا مقصد ہمارے لیے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ ہم نے اسے ایک ایسی ریاست بنائی ہے جس میں ہم آزاد افراد کی طرح رہ سکتے ہیں اور اپنی تحذیب و ثقافت کو ترقی دے پائے اور اسلام کے اجتماعی نظام عدل کے اصولوں پر عمل پیرا ہو سکیں نظریہ پاکستان کے وضاعت کرتے ہوئے قائد عظم رحمت اللہ علی نے فرمایا ہم نے پاکستان کو مطالبہ محض امین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا بلکہ ایک ایسی تجربت کا حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آدماؤ سکیں 21 مار 1948 کو ڈاکا کے عوام سے کتاب کرتے ہوئے آپ رحمت اللہ علی نے فرمایا ہمیں بنگالی پنجابی سندھی پلوچی اور پٹان کے جگڑوں سے بلا ساتھ ہو کر سوچنا چاہیے ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں اب ہمارا فرض ہے کہ پاکستانی بن کر زندگی پسر کریں اس کے علاوہ آپ رحمت اللہ علی نے اقلیتوں کو مکمل تحفظ دینے اور برابری کے حقوق دینے کا اعلان کیا اور یہی اسلام کے بنیادی تعلیم ہے یکم جولائی 1948 کو قائد اعظم رحمت اللہ علی نے سٹیٹ بینک کا افتتاق کرتے ہوئے فرمایا مغرب کے معاشی نظام نے انسانت کے لیے ناقابل حیل مسائل پیدا کیے اور یہ لوگوں کے ترمیان انصاف قائم کرنے میں ناقام رہا ہے ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا ہوگا جو اسلام کے صحیح تصور مصابعات اور سماجی انصاف کی حصولوں پر مبنی ہو دوستو اس بات پر ہوتا ہے کہ جو خواب قائد اعظم نے جو خواب علامہ اقبال نے دیکھے تھے ہم ان کو کبھی پورا نہیں کر پا رہے جس طرح کا وہ پاکستان بنانا چاہتے تھے افسوس کے ساتھ ویسا پاکستان ہم نہ بنا سکے نہ ہی آج تک ہمارے اوپر ایسا حکمران مسلط کیا گیا جو ہماری ترقی میں ہماری مدد کرے اور نہ ہی ہم عوام اپنی ترقی خود چاہتے ہیں ہمیں ان عظیم شخصیات کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنی ہوگی کہ ہم خود کو بھی تبدیل کریں اور جیسے ان کے خواب بلند و آلہ تھے ہمیں بھی اپنے خواب بلند و آلہ رکھنے چاہیے